کیا آپ اس بات کو مان لیں گے کہ ایک ہی چائے دانی سے دو کپس میں ڈالی گئی چائے میں سے ایک کپ میں ڈالی گئی چائے ٹھیک تھی جبکہ دوسرے میں زبری لی یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ایسا ممکن ہی نہیں مگر جناب ایسا بلکل ممکن ہے آپ کا سوال ہوگا کہ وہ کیسے تو ابھی ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں بیزی پرائیم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید پرانے زمانے میں چین کے لوگ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے لیے ایک ایسی چائے دانی استعمال کرتے تھے جسے قاتل چائے دانی کہا جاتا تھا وہ اپنے دشمن کو بلاتے اور اسے چائے پیش کرتے وہ ایک ہی چائے دانی سے دو کپس میں چائے ڈالتے اور میزبان اور مہمان دونوں مزے سے چائے پیتے مگر حیرت انگیز طور پر میزبان خود تو بچ جاتا مگر میہمان بیچارہ مر جاتا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا مگر ایسا ہوتا رہا ہے دراصل قاتل چائے دانی اندر سے دو حصوں میں تقسیم تھی دونوں حصے ایک ایک نالی سے منسلک تھے جو چائے دانی سے چائے ڈالنے والی نالی کے موں تک جاتے تھے چائے دانی کے اندر دونوں حصوں میں ایک ایک سراخ تھا اوپر والی حصے کا سراخ چائے دانی کی ہتھی کے اوپر کی طرف جبکہ نچلے حصے کا سراخ اس کی نچلی طرف واقع تھا دونوں حصوں کے موں چائے دانی کے موں میں کھلتے تھے جس شخص کو جان سے مارنا مقصود ہوتا تھا اسے کسی جگہ چائے پر بلائی جاتا تھا چائے دانی کے دونوں حصوں میں چائے ڈال دی جاتی تھی اور ایک حصے میں زہر گھل دیا جاتا تھا اب مہمان کے سامنے چائے دانی اور کبس رکھے جاتے اور میزبان زہریلی چائے والے حصے کے سراخ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کب میں چائے انڈلتا اور صاف چائے اس کے کب میں چلی جاتی اس کے بعد وہ صاف چائے والے خانے کے سراخ پر انگلی رکھ کر مہمان کے کب میں چائے انڈلتا اور زہریلی چائے اس کے کب میں چلی جاتی بظاہر ایک ہی برطن سے دونوں کبس میں چائے ڈالے جانے سے مہمان کو کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ ہوتا اور وہ زہریلی چائے پی کر دھوکے میں مارا جاتا معاملہ دراصل یہ تھا کہ چائے دانی کے کسی حصے کے سراغ کو انگلی سے دبا کر بند کرنے سے اس حصے میں موجود چائے پر ہوا کا دباؤ ختم ہو جاتا اور اس حصے کی چائے باہر آنے سے رک جاتی جبکہ دوسرے حصے کا سراغ کھلا ہونے کی وجہ سے اس پر ہوا کا دباؤ برقرار رہتا اور صرف اس حصے کی چائے کپ میں چلی جاتی تھی یہ بلکل وہی اصول ہے جس کے مطابق ہم اپنے گھر کی چھت پر موجود پانی کی ٹینکی سے منسلک پانی گھر کے اندر لے جانے والے پائپ کے ساتھ ہوا کے لیے ٹینکی سے اونچا ایک پائپ نصب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے فطرت کے ایک اصول کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر تو ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پیزی پرائم کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا